السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو احمد وکاس آٹومیشن ڈیس ویوورز آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم آپ آپ کو بتائیں گے کہ جو ہماری الیکٹرک موٹر ہوتی ہے اس کی جو نیم پلیٹ کا ڈیٹا ہے وہ کس طرح سے وی ایف ڈی کے اندر انٹر کیا جاتا ہے تو ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو لائپ کریں سبسکرائب کریں تاکہ ٹکنالوجیس اس ریلیٹڈ ویڈیو اس پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو ویورز سب سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ جو موٹر کا ڈیٹا ہے وہ کیوں ضروری ہے تو یہ ڈیزائننگ پوائنٹ آف یو سے ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ ہم نے جتنے کلو وارٹ کا وی ایف ڈی جو ہے وہ لیا ہوتا ہے اسی حصاب سے ہم نے اس کے اندر موٹر کی جو ساری نیم پلیٹ کی ویلیوز ہیں وہ ڈالنی ہوتی ہیں فرص کریں میرے پاس اگر 7.5 کلو وارٹ کا وی ایف ڈی ہے تو میرے پاس اگر موٹر 5.5 کلو وارٹ کی ہے تو ہم نے سب سے پہلے موٹر کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کے اندر ڈالنا ہے تو اگر آپ موٹر کا ڈیٹا نہیں ڈالیں گے تو وہ سیفٹی پوائنٹ ویو سے غلط ہو جائے گا موٹر تو چل جائے گی لیکن اگر اوورلوڈنگ ہوتی ہے یہ شارٹ سارٹ ہوتا ہے تو وی ایف ڈی ٹرپ نہیں کروایا گا یا موٹر نہیں چلے گا اگر آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ ٹھیک سے انٹر نہیں کیا وی ایف ڈی ایرر پہ چل جائے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موٹر کا جو نیم پلیٹ کا ڈیٹا ہے وہ کہاں پہ جا کے انٹر کرنا ہے تو اس کے لئے انتہائی سیمپل پیرامیٹر ہے تو یہاں لیڈی میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے میں آپ کو وی ایف ڈی کی ڈیفالٹ کنڈیشن بتاتا ہوں یہ پروگرام کا بٹن پریس کریں گے سب سے پہلے جانا ہے پی ٹو کے اندر پی ٹو کے اندر جا کے آپ ڈیٹا انٹر کریں گے پی ٹو زیرو وان تو یہ ہے جی سب سے پہلے موٹر کی ریٹڈ پاور یعنی موٹر جو ہے وہ کتنے کلو وارٹ کی ہے تو میں نے فائی پنٹ فائیو یہاں پہ سلیکٹ کر رکھا ہے اگر آپ کے پاس اس سے بڑی ویلیو کی موٹر ہے تو آپ وہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کے پر ڈیٹا انٹر کریں گے ویلیو سیو ہو جائے گی پی ٹو زیرو تری پھر ڈیٹا انٹر والا بٹن پریس کریں گے یہاں پہ یہ ہے موٹر کے آر پی ایم یعنی موٹر جو ہے وہ کتنے آر پی ایم پہ چلتی ہے تو چودہ سو سلیکٹ ہو ہوئے ہیں دوبارہ ڈیٹا انٹر کریں گے پی فور یہ ہے ہمارے پاس ثری ایٹی یعنی جو موٹر کو چلنے کے لیے وولٹیج چاہیئے وہ کتنے وولٹیج ریکوائیڈ ہیں کتنے وولٹیج پہ جو ہے آپ کی موٹر جو ہے وہ ڈیزائن ہے پھر ڈیٹا انٹر کریں گے پی فائیو کا پیرامیٹر آ چکا ہے تو یہ جو ہے یہ موٹر کی ریٹڈ کرنٹ ہے یعنی آپ نے آپ کی جو موٹر ہے اس کی جو میکسیمم کرنٹ آپ وہ کتنی سیٹ کرنی ہے تو یہ جو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اگر یہاں پہ آپ کرنٹ کی ویلیو اس کی لیمٹ سے زیادہ سیٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ جب آپ کی موٹر اوور لوڈ ہوگی تو آپ کا وی ایف ڈی جو ہے وہ ٹرپنگ پہ نہیں جائے گا تو یہ آپ نے موٹر کے کلو وارٹ کے مطابق اس کا جو ہے لوڈ کلکولیٹ کر کے یہاں پہ ڈالنا ہے تو پھر ہی جو ہے وی ایف ڈی وہ ڈیورنگ اوور کرنٹ جو ہے وہ ٹرپنگ پہ جلا جائے گا تو یہ ہیں اس کے امپورٹنٹ پیرامیٹر جو جو ہے نیم پلیٹ پہ جو موٹر کا ڈیٹا ہے اس کا جو انٹر کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں یہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں تو میں آپ کو اس کی بک پہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے دیکھنے ہیں یہ ماہ رو پاس بک ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے پی ٹو گروپ موٹر پیرامیٹر تو یہ دیکھیں پی ٹو زیرو زیرو انوارٹر موڈ پی ٹو زیرو ون موٹر ریٹڈ پاور پی ٹو زیرو ٹو موٹر ریٹڈ فریکوینسی پی ٹو زیرو ٹری موٹر ریٹڈ سپیڈ موٹر ریٹڈ وولٹیج تو یہ اس طرح جو ہیں موٹر کے یہ سارے پیرامیٹر جو ہیں اس کے اندر آ رہے ہیں جو اس کے اندر آپ نے انٹر کرنے ہیں اس طرح نیچے آ رہا ہے پی ٹو زیرو فائیو پہ موٹر ریٹڈ کرنٹ تو یہ جو چار سے پانچ پیرامیٹر ہیں یہ کسی بھی وی ایف ڈی کے اندر موٹر کی نیم پلیٹ کا ڈیٹا ڈالنے کے لیے ضروری ہیں تو ویورز میں امید کرتا ہوں کہ موٹر کی جو ڈیٹا ہے نیم پلیٹ کا انٹر کرنے کا میتھلڈ اس کی آپ کو انڈرسیننگ ہوگی ہوگی اس لیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں مجھے ایمیل کر سکتے ہیں میرا جو واتس اپ نمبر ہے وہ پیج پہ مجود ہے ویورز کے علاوہ ہمارے پاس تمام وی ایف ڈی کے ٹریننگ کورسز اویلیبل ہیں اور تمام پی ایل سیز فیٹ اکمیٹ سبوشی سیمنز ڈیلٹا کی ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے تینک یو سو ماہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ